موہش شرمہ پہلا سوال یہ ہے کہ جہانگیر پوری میں بلڈوجر چلنے کے بعد جو ہے اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شاہین باغ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ نرسی کا ٹائم میں ٹرین میں چلنا تا جگہ ہے وہاں پہ بھی بلڈوجر چلانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اتی کرمن اس کو ہٹایا جائے گا ایک بات مجھے بتائیے کہ اتی کرمن اس دیش کے اندر بہت ساری جگہ پر ہے یا پھر آپ کہیے کہ دلی ہی بنی اتی کرمن کے نام پر ہے دلی میں جاتا سیادہ جو لینڈفیل ہے وہ ڈی 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 کی ہے یا ڈی ڈی کی ہے دلی میں لوگ کا تو بہت ہی کم اپنے لوگ کا گھر ہے دلی تو پوری اتی کرمن پر بنی ہوئی ہے تو آپ پوری دلی پر بلڈوجر چلا دیجئے نا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے منتریوں کے بھی بہت سارے ایسے اوید اتی کرمن ہیں ان کی دکانیں ہیں جو وہ چلاتے ہیں باہر باہر تک نکال کے ان کا چھجہ نکل ہوا کئی کئی فٹ باہر تک انہوں کے گھروں پر نہیں چل رہا ہے بلڈوجر بہت جلد شاہین باغ میں بلڈوجر چلنے سے پہلے میں آٹی آئی لگا کر رائٹ ٹو انفارمیشن ایک کے ذریعے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے جتنے بھی نیتا اور منتری ہیں انہوں کا میں گھر کا سبی کا بہی چٹھا نکالوں گا انہوں کے گھر کے چھجے جتنے بہار ہیں اور جس جس نے ویڈاؤٹ نقشے کے اپنا گھر بنا رکھا ہے وہ سارا ڈاٹا نکال کے میں دلی کی سرکار کو بھی دوں گا پلس اس کی ایک یاچیکہ میں کوٹ کے اندر میں داخل کروں گا اور پھر میں کوٹ سے جواب مانگوں گا کہ کوٹ اس دیش کے اندر کیا کوٹ کی ماننیتہ کچھ ہے یا نہیں ہے اس دیش کے اندر لوگ سارا کچھ اپنی مرضی سے کرے جا رہے ہیں دوسری اور ابھی سرکار کہتے ہیں کہ آتی کرمن کے نام پہ بلڈوجر چل رہا ہے اور کبھی سرکار کے نیتہ اور منتری کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دیش کے اندر ہنسہ کریں گے انہوں کے گھر پہ بلڈوجر چل رہا ہے تو پہلے آپ اس بات کو بلکل پوری طریقے سے کلیر کریے کہ بلڈوجر چل کیسے رہا ہے بلڈوجر آتی کرمن کے نام پہ چل رہا ہے یا جو لوگ ہنسہ کر رہے ہیں ان کے نام پہ چل رہا ہے تو پھر جو لوگ ہنسہ کی بات کریں گے جو ہنسہ کر رہے ہیں کہر پہ بلڈوزر چلے گا ان نیتاؤں کے لیے آپ کیا کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کہا ارے بھائی ہم نے کہاں کہا ہے ارے بھائی ایک طرفہ کی بات کریے میں نے یا تکرمن اور ہنسا کی بات کریے آپ یہ بتائیے سن لیجئے پہلی بات سنیے پہلی بات تو یہ کہ نہ تو میں کان سے بہرہا ہوں اور نہ ہی آپ بہرہے ہیں کان سے تو آپ اس لئے چلائیں مت اپنے سوال کو بڑے سانتی سے اور نصفک شپریہ دھنگ سے رکھیں اور آپ نے بات کری کہ ایک سمودہ آئی کہ ہم نے تو بات ہی نہیں کریے کوئی سمودہ آئی کی ہم جات پات کو لے کر تو بات کرتی ہی نہیں ہے ہم جات پات کو لے کر ہندو مسلم کو لے کر بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑے سوہب آگے کی بات ہے کہ آئی فراود ٹو بی انڈین کی میرے کو اپنے آپ کو بھارتیہ ہونے پہ گرب ہے میں ہندو مسلم سکھ کسائی ہونے پر اتنا گرب نہیں کرتا جتنا گھر میں اپنے آپ کو بھارتیہ ہونے پہ کرتا ہوں میرن کے مبانہ میں سو گھر توڑ دیئے گئے بلڈوجر سے تو آپ کو میں یہی تو بتا رہا ہوں سرکار جو اپنا وعدہ لے کے آئی تھی سرکار جو مینیفیسٹو لے کے آئی تھی اس کے اندر کہیں بھی یہ تو تھا نہیں کہ جو لوگ گھر والے ہیں ان کو بے گھر کیا جائے گا یہ تو کہیں نہیں تھا دوسری بات یہ کہ پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت پردھان منتری جی نے گریبوں کو آواز دینے کی بات کری تھی یہ تو نہیں کہتا کہ گریبوں کے گھر پر بلڈوجر چلائے جائے گا یہ جو بلڈوجر چل رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی نیتا منتری سانسد ہے کوئی بھی نہیں ہے بتا دیجئے کہ کسی بھی نیتا کے گھر پر چونکے نہیں چلنا ہے جو آتی کرمن ہے جو غیر قانونی زمین ہے جہاں پر گھر بنا رکھتا ہے اس کے اوپر بلڈوجر چل رہا ہے جو آپ تھوڑا سا دھیان بھی دیں اور گیان بھی اکھٹا کریں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بلڈوجر چلنے سے پہلے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو نوٹیس دیا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کا انتجام کہیں اور کیا جاتا ہے اس کے بعد اس جگہ پر بلڈوجر چل سکتا ہے چاہے وہ اتی کرمن کیوں نہ ہو ایسے تو کوئی بھی آگر کہ گھر بنا لے کہیں پر بھی میری بات تو سن لیجئے کہیں بھی بنانے کی بات نہیں ہوتی ہے سن لیجئے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کیا باجپیہ جی کی سرکار میں بھی جب جگیوں کو ہٹایا گیا تھا تب بھی یہ ہوا تھا آپ نے دیکھا نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر کیا کانون لائے گیا تھا تو آپ کو تب ہی کہتا ہوں کہ پہلے پرکتہ جانکاری کو اکھٹا کریے اور بات کر رہے ہیں آپ ہندو مسلم چکھ کسائی کی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بھارتے جانتہ پارٹی جو ہے وہ صرف یہ بات میں آپ سے پہلے بھی چیک چیک کے بول رہا تھا لیکن یہاں جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اتر پردیش کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ بات ہم نے پورے چیک چیک کے بولی پورے چناف کے دوران بولی کہ ہندووں کا استعمال صرف بوٹ کی راجنیتی کے لیے کیا جا رہا ہے باقی پانچ سال آپ کو مرگا بنایا جائے گا اور تبا کے آپ کے اوپر لٹ پیلا جائے گا اور وہی ہو رہا ہے نتیجہ آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو تبا کے پیٹا جا رہا ہے آپ کو تبا کے پیلا جا رہا ہے آپ کے گھروں پر بولڈوزر کو چلایا جا رہا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ نے دلی کا سٹرکچر کتنا دیکھا ہے مجھے اس کا جواب دی دی جی آپ سامنے آ کر مجھے اس بات کا جواب دی دی جی اگر آپ دلی کے اندر لینڈفیل کی جمینوں کو دیکھیں یوٹی کرمن ہے بتا دی جی آپ کے بشے آپ به گرے آپ کو دلی آپ نے نکشہ پاس گرا کے بنایا ہے یہ بتائیا آپ مجھے آپ نے بنایا ہے نکشہ پاس گرا کے آپ جان آپ بیگر ہیں سڑک پہ رہتے ہیں فٹبات پہ رہتے ہیں کہاں پہ سنیے کرائے پہ رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں جس کرائے پہ رہتے ہیں اس کرائے 강ین نے جو مکان بنا رکھا ہے وہ نکشہ لے کے بنا رکھا ہے تو آپ وہ آپ پوچھیں گے میں تھوڑی پوچھوں گا سن لیجی میرے کو بتا ہے اس ہندوستان کی پرانی اور گندی عادت ہے کہ اس دیش کے اندر جس کا تکلیف ہوتی ہے نا صرف بھائی بولتا ہے تھیک ہے نا اور میرے کو تکلیف ہوتی ہے میرے کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس دیش کا جب گریب آدمی بے گھر ہوتا ہے نا سرکار کی عقاد نہیں ہے دو وقت کی روٹی دینے کی سرکار کی عقاد نہیں ہے نوجوانوں کو روجگار دینے کی سرکار کی اوقات نہیں ہے اس دیش کے اندر گریب مجدور کو اس کا حق دلانے کی اور سرکار ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایزا ریپورٹر چلیے مانا وہ اتی کرمن ہے لیکن اتنی گرمی کے دوران کیا ان لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنا جائز ہے without any notice آپ نے دیکھا جہاگیرپوری میں without any notice بلڈوزر چلا کیا وہ لیگل ہے سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود انہوں کے گھر پہ بلڈوزر چلا کیا وہ لیگل ہے کہاں ملا میں آپ کو کیا بول رہا ہوں پترکاریں کو ان کو بولیے پڑھیں گے لکھیں گے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا تو سرکار پہلے آپ کو notice بھیجے گی جس کو بولتے ہیں لیگل نوٹیس آپ کے گھر پہ جب لیگل نوٹیس نہیں آیا تو وداوٹ لیگل نوٹیس ارے بھائیہ وہ میر منع کر رہا ہے دلی کا آپ کے میں ملا ہوگا آپ بھیمارس نے پیدا لیں کیا وہ میر منع کر رہے ہیں دلی کیا یہ گیرے نوٹیس ملا ہوگا میر نے ہی تو کروائی کیا تھا بینہ نوٹیس کی کائے کاروائی کیا راج اکوال سنگھ مال سن لیجئے ارے سن لیجئے انہوں نے یہ بات بولی آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا پا سنا تھا آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا تھا اگر آپ کسی کے گھر پر بلڈوزر چلاتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کے گھر پر نوٹیس بھیجنا پڑے گا اس کے بعد آپ ان کے گھر پر بلڈوزر چلا سکتے ہیں پہلی بات آپ مجھے سن تو لیجے میری بات جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت ان لوگوں کو کہاں وہ دیا جائے گا آپ مجھے بتا دیجئے سرکاری جمین میں گھر بنا لیں گے تو پھر سرکار جمعہ تھوڑی لے کے رکھیں سرکار جمعہ کیوں نہیں لے کے رکھیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ تو مورکو والا سوال کر رہے ہیں کیا ہے آپ کا سوال یہ آپ اپنے نیجی جمین میں گھر بنائیے نا سن لیجے پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت آپ کے رہے ہیں گریبوں کو گھر ملا کہاں ملے گا آپ گریبوں کو گھر ملا کہاں ملے گا آپ گریبوں یہ بتا دیجئے اتنے سارے لوگ بے گھر ہوں گے وہ اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں سائی بھی ہیں ان کو کہاں گھر ملے گا سوال کا جواب دے دیجئے آپ سرکار تو وہ گھر دے ہی رہی ہے کہاں دے رہی ہے اس کے گھر میں تھوڑی آپ بنا گئے کہاں دے رہی ہے گھر سرکار یہ تو بتا دیجئے کہاں مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے اگر آواز مل رہا ہوتا تو ان کو اس آواز میں رکھا ہے جگی والوں کو مکان دے رہے ہیں ارے آپ نے یہی بولا تھا نا کہ جہاں جگی وہیں مکان تو جگیاں تو بنی ہیں جن کو آپ اتکرمن کے نام پہ بنا رہے ہیں جگی کو کوئی ویریفائیڈ ہو کے نقصہ پاس ہو کے تو بنتی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیجئے دیس کے اندر کوئی بیوکتی اگر جگی کا نقصہ پاس کر کے جگی کو بناتا ہوں جگی کوئی نقصہ پاس کر کے تو بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جگی تو اتکرمن تو پردھان منتری جی نے بولا تھا جہاں جگی وہیں مکان تو بھائیا دے دیجئے مکان اتنے سارے لوگ کو بے گھر کر رہے ہیں اب میں ابھی اس سمیے جو ہے جہاں گیرپری میں بولدو چڑھا ہے آپ ساین بہت کی بات ہو رہی ہیں اب کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں سرکار جو ہے وہ ہندو اور مسلم کا مدہ تراش رہی ہے سرکار چوچ رہی ہے کہ دیش کے اندر گرہ یودی جیسی ستیتی اتپن ہو جائے اور جب گرہ یودی جیسی ستیتی تراش رہی ہو سکتا ہے آپ بھی جوڑ رہی میں نے کونسا جوڑ دیا آرے میں نے کونسا جوڑ دیا میں نے کس کو ایک میڈے کتے یہ مجھے لگتا ہے ان پترکار کا منسی دیوالی آپубли tekان ہو گیا آپ پوری ویڈیو کو سنیے گا میں نے کہیں ہندو اور مسلم کا جکر ہی نہیں کیا میں نے تو گریب مجدور کی بات کریا یہ پتہ نہیں قریب مجدور کو گریب اور مجدور کو یہ جو ہندو اور مسلم سے جوڑ دیتے ہیں وہ ان کا دماغ کا تھوڑا سا دکھاتا ہے یہ پترکار کس پاسار کا کس نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں گھر بوجے کو دیکھ کر گھر بوجہ رنگ بدلتا ہے اب یہ کتے ہیں اب یہ دوسرے بھی شروع ہو گئے جاتی دھرم مجھب کہاں سے آتا ہے آپ ٹھیکے دار ہیں آپ نے سارے جاتی دھرم مجھب کا آپ ہی نے ٹھیکہ لے لیا ہے آپ کو ایکنومی ہیلتھ ڈیولپمنٹ یہ سب سمجھ میں نہیں آتا آپ کا بھی کسی جاتا ہے گیتہ کے سروک سنائیے کبھی کہتے ہیں رامائن میں کتنے ادھیاں ہیں وہ بتائیے جیتہ میں کتنے ادھیاں ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں کوئی مندر کے پنڈیت بیٹھیں یا مولانا بیٹھیں آپ ایجوکیشن ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ پر بات کریے یہ کیا مدد ہے آپ کے پاس میں مندر پہ ہو تو بات سکھا کی بات ہوگی مہنگائی کی بات ہو ردگار کی بات ہو کس کو خطرہ ارے آپ سے بڑا مرک نہیں دیکھا میں نے آپ سب سے بڑے اس دنیا کے مرک ہیں اور گینیس ورڈ ریکارڈ میں آپ کا نام آنا چاہیے سن لیجیے سن لیجیے پہلے آپ سوال سنیے گا اگر میں غلط بولوں اور جنتہ بھی بتائے اس بات کو اگر میں غلط بول رہا ہوں جو دھرم ہے اگر میرے اوپر کوئی خطرہ آتا ہے میرے کو ڈر اور بھی لگتا ہے تو میں خود رام کی اور حنمان کی سرن میں جاتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ رام اور حنمان کو خطرہ ہے ارے آپ سے بڑا تو کوئی مرکی نہیں ہے اس دیش کے اندر نہ اسور کو خطرہ ہے نہ اللہ کو خطرہ ہے نہ وائے گروہ کو خطرہ ہے نہ جیجس کو خطرہ ہے خطرہ ہے نیتاؤں کی کرسیوں کو جس کے خاطر وہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہیں باقی نہ اس دیش میں علی کو نہ بجرنگ بلی کو کبھی نہ کسی سے خطرہ تھا اور نہ کبھی خطرہ ہوگا وہ تو لوگوں کو خطرے سے باہر نکالنے والے لوگ ہیں ان کو بھلا کس سے خطرہ اور کس سے ڈر اور کس سے بھے اور کس بات کب ہے یہ بتائیے نا ٹی وی نہیں دیکھتے ٹی وی دیکھئے گا تو پتا چلے گا اصلی خطرہ کس کو آ ہاں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں لیکن آپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا بھی اچھے سے یوز نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا نا ان ٹی وی چینلز کو سوچنا پرسارن منترال لینے نوٹس بھی بھی جائے دیکھا نہیں دیکھا تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج دیش کی دیش کے اندر اس بات کی چرچہ نہیں ہے کہ بھائیہ آپ جو ہیں وہ ہندو ہیں مسلم ہیں سکھیں ہیں چرچہ اس بات پہ ہے کہ آپ بھارت دیش کے ناغرک ہیں اور بھارت دیش کی سرکار سے ایزا ینگیسٹر ایزا یوہ ایزا نوجوان آپ بھارت دیش کی سرکار سے روجگار مانگ رہے ہیں پرشنہ آج اس بات کا نہیں ہے کہ آپ علی کو ماننے والے ہیں یا بجرنگ ملی کو ماننے والے ہیں پرشنہ اس بات کا ہے کہ علی اور بجرنگ والی دونوں والے آج روجگار مانگ رہے ہیں بہتر ہیلتھ ایڈوکیشن اور ڈیولپنٹ مانگ رہے ہیں کہاں مل رہا ہے چاند پہ مل رہا ہے یا منگل پہ مل رہا ہے کیا دیکھے چاہ دیکھے دیکھے اس کو کہتے ہیں ان کو دو کروڑ روجگار کا وعدہ تھا دو کروڑ سے ساڑھے چار لاکھ پہ آگئے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے دیش برباد ہے دیش کے اندر تبھائی کا جو منجر آپ دیکھ رہے ہیں جو دیش کے اندر جو تبھائی کا سوال ہے کیا سرکاری نوکری پانا ہی روزگار ہے کس کیا سرکاری نوکری پانا ہی روزگار ہے سرکاری نوکری میری بات سن لیجیے میری بات سن لیجیے سرکاری نوکری دیں گے انہوں نے کہاں روزگار دیں گے اچھا آپ ایک ایک میڈیکمنٹ رکھ تو جائیے روزگار تو وہ بھی کر رہا تھا جس جو سوالے کا آپ اٹھا کر لے گا یہ بتائیے سن لیجیے سرکار ہاں میں جواب دے رہا ہوں آپ نے کہا نا سن لیجیے میری بات سن لیجیے سرکاری نوکری پانا روزگار نہیں سن لیجیے ارے سن لیجیے ارے سن لیجیے اگر آپ کا بھائی یو پی سی کی آئی ایس کی پی سی ایس کی ایل ایل بی کی لاؤ کی یا انٹر گریجیٹ گریجیشن کچھ بھی کر رہا ہے کچھ بھی ڈگری لے رہا ہے اس نے اسے کیا تلوائیں گے پکوڑا یہ رات کی چوکی داری کیا بزنس میں کیا کروائیں گے آپ بتائیے پکوڑا تلنا خراب ہے ارے پکوڑا تلنا خراب کس نے نہیں آپ ایک بات مجھے بتائی پکوڑا تلنا خراب نہیں ہے تو پترکاری تا اور پکوڑے کی تلنا پترکاری مطلب ایک بچہ جو MBBS کی تیاری کر رہا ہے MBBS چھوڑ کر سرکار نوکری نہیں ڈے پاری پکوڑا تل لے یوگتہ بھی تو ہونا جائیے نوکری کے لئے ارے MBBS کی تو تیاری کر رہا اس میں یوگتہ نہیں ہے ڈگری لے لینا تو کوئی بڑی باپ نہیں ہے ڈگری تو جس کو یوگتہ نہیں ہے جو محنت کرے وہ نوکری ابھی بھی پاہ رہے ہیں بتائیے کہاں مل رہی ہیں کہاں مل رہی ہیں آپ ایک بھا بتائیے ابھی ایک نٹ یو پی بھائیا یو پی کیا بیدیس میں ہے کیس کی کلر کی تو آپ کیونی بن جاتے کلر بہت سارے بنے ہوئے کتنے بہت سارے بنے ہوئے تو آپ کیونی بن جاتے کلر سن لیجئے آبی آرمی کی نکل رہی ہیں میں جو چھوڑ Region دوسرہ بھی تیاری کر رہا ہے لیکن نکل ہی نہیں رہی ہے بھرتی آپ ہمارے سنیے آپ ہمارے کو سیٹیفیکٹ میں دیجئے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ ہی کہ پکوڑا تلنا روجگار ہے تو آپ جناب پکوڑا کب سے تل رہے ہیں تو یہی تو میں آپ سن لیجے سن لیجے انہوں نے کہا کہ جو سوالے کی بات کر رہے ہیں سن لیجے یہ انہوں نے کہا کہ جو سوالا روڈ پر لگائے ہوا تھا ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ وہ غریب آدمی ہیں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک دکان کو کھریش سکے تب ہی تو وہ روڈ پر لگا رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ روڈ پر نہیں لگائے گا بتا دیے آپ کس جگہ وہ گنے کا جوس اپنا بیک ہے سرکار نے غریبوں کے لیے کوئی جگہ نشجت کریے کہ جہاں پر غریب اپنا ٹھیلہ لگا سکے غریب کو آپ کو پتا ہے ایک منٹ پلیس میں آج چاہتا ہوں آپ سے پلیس کوئی انٹرپٹ کریے گا میرا ہاتھ جوڑ کے نیوے دنے کوئی نہیں بولتا گریب کے لیے ہم بولیں گے گریب کے لیے اور آپ سے ہاتھ جوڑ نیوے دنے دو منٹ بولنے دیجئے گریب جب تھیلہ لگا کے کھڑا ہوتا ہے نا ایم سی ڈی کی مہاں سے گاڑی آتی ہے اٹھانے کے لیے گریب تھیلہ لے کے بھاگتا ہے سرتی دھوپ میں دھیان رکھئے گا گریب اس دیش کے اندر اگر دو منٹ کے لیے پانی پینے کے لیے چلا جاتا ہے نا گرمی کے اندر تو اس کو بولنا پڑتا ہے بھائیا میرے تھیلے کا دھیان رکھ لینا اگر وہ گاڑی آجا اٹھانے والی تو مجھے بتا دینا گریب کا اتنا سوچن ہوتا ہے کہ سڑک پر تھیلی لگانے والا کیلے والا سیب والا امرود والا یا تو وہ مہینے کا پیسہ دے گا یا ہفتہ دے گا تب جا کے اس کی ٹھیلی وہاں پر لگے گی اور مہینہ اور ہفتہ دینے کے باپ جود اگر کسی کارن سے اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آج گاڑی اٹھانے کے لیے آ رہی ہے تو اس کی جوس کے کولیو پر اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بلڈوزر چل جاتی ہے کرین کے جاریے اٹھا لیا جاتا ہے آپ نے کہا جو ملت دو میٹ کے سمجھے گریبوں بولنے گریبوں کے لیے ہاں ٹھالیا جا رہا ہے یہ گریبوں کے ہفتہ دے گی وہ جوس والا سینجیے وہ جوس والا ٹائر کی نہیں سب نیجیے سن لیجیے چلاتے رہی ہیں چلاتے رہی ہیں چلاتے رہی ہیں چلاتے رہی ہیں اے ایک منہ انہوں کو چلانے کا بہت شوق ہے چلیں گریبوں کے پیر بھی دوتے ہیں چلائیے ہو گیا آپ کا بتائیے آپ نے دیکھا نہیں آپ سوال نہیں سنیا بتائیے آرے میں نے سنا کے آپ نے کہا پردان منتری جی گریبوں کے پیاری بھی دھوتے ہیں یہی کانا آپ نے تو اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں ایک فلم آئی تھی آپ سبی نے اس فلم کو دیکھا ہوگا اس فلم کا میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک جو ہے وہ نیتا جی آتے ہیں جب چناب کا وقت ہوتا ہے وہاں پر دلیتوں کے گھر پہ آتے ہیں لیکن پلیٹ بہار سے مانگوا کتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ وہاں سے لیڈیز چلاتی ہے کہ آگئے پھر دوبارہ سے گریبوں کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے پلیٹ بھی بہار سے مانگوا آ رہے ہیں ہیں اب یاد آگئی تمہیں دلیتوں کی تو وہی والا حساب ہے جب پردان منتری جی کو ووٹ نہیں ملتا تب گریبوں کی یاد آتی ہے تمہیں آپ سے کہتا ہوں آپ ایڈیوکیشن ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ کے مدعے پر بات اٹھا ہے جائے ہیں جائے بھارت بندے مات رہے ہیں